اسلام علیکم ویبس کی آل ہے ٹھیک و طبیعت سے ٹھیک ہے اللہ کے شکر اور کرم سے ہم آج کا ولاق شروع کرتے ہیں یہ بہت انفارمیٹک ویڈیو ہے یہ ہے کاشتکاروں کے لیے کاشتکار بھائیوں کے لیے جو کارٹن لگاتے ہیں یہ ہمارا ادھر رکبہ جو ہے یہ پکا رکبہ ہے شورزدہ ہے اور جو ہماری ٹویل کا پانی ہے وہ بھی کڑوا ہے تو ہم ارلی کارٹن نہیں لگا سکتے تو یہ ڈیڑھے کڑ کا پلارٹ میں نے کھڑا کیا ہے کارٹن کا تو یہ ورائٹی ہے سی کے سی یعنی کہ پنک فری ورائٹی ہے کیمپ والوں کی تو میں نے یہ سوچا بھی اب میں ارلی لگاؤں گا تو پہلے تو اس کا یعنی کہ پانی کا مسئلہ ہے اگر لگاؤں گا تو یعنی کہ جرمی نیشن نہیں ہوگی اگر ہو بھی گئی تو پھر سڑ جائے گی شور بن جائے گی زیادہ رکبے میں تو میں نے یہ کھڑی کر دی ہے کارٹن کھڑی کر دی اب میرا ارادہ یہ ہے یہاں سے میں کٹوں گا اس کو ٹینی کو یہاں سے کٹر سے کٹوں گا یہاں سے کٹوں گا اور ہر لڑی کو میں کٹر سے کٹ کے اور اسے یعنی کہ دوبارہ کھاد پانی اور یعنی کہ اس پہ ورک شروع کر دوں گا اور مجھے جو یقین ہے امید ہے یہ پندرہ جنوری کو میں نے اس کی کٹائی کرنی ہے اور تین مہینے میں یعنی کہ پندرہ مائی تک اللہ کرے گا یہ مجھے کارٹن دے جائے گی یہ مجھے پھٹی دے جائے گی اور اس کا میں سیڈ بنا سکوں گا پہلے ایک میں نے تجربہ کیا تھا اس میں یعنی کہ چھٹا لگا دیا تھا کھڑی کارٹن میں گندم کا چھٹا لگا دیا اور یہ اوپر سے کٹ لی تھی لکنیاں لکنیاں میں نے کٹ لی تو جب گندم تیار ہو گئی تو گندم کی میں نے ہاتھ سے کٹائی کر لی اور یہ جو تینہ یہ پھوٹ ساری نکلی ہوئی تھی تو میں نے گندم کی کٹائی کر کے یہی پھوٹ دوبارہ چلائی تو یعنی کہ ایک ہی دفعہ زمین تیار ہوئی تھی اس میں یعنی کہ کارٹن بھی میں نے اٹھا لی گندم بھی اٹھا لی اور پھر کارٹن پر چلا گیا یعنی کہ ڈیڑھ سال میں نے رکبے وہ کوئی حال نہیں مارا تھا تو اس کا بھی میں تجربہ کر رہا ہوں دعا کریں اللہ تعالی مجھے کامیاب کرے یعنی کہ اگر یہ ارلی پہ چلی جاتی ہے یعنی کہ اس کی پھوٹ وغیرہ نکل جاتی ہے اور یہ صحیح طرح سے میرا تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ یہ وریٹی سالہ سال چلے گی جب ہم اس میں گندم کا ارادہ ہی نہیں کریں گے لگانے کا تو پھر ہم اسے آخر تک انڈ تک چلاتے رہیں گے جب یہ چلتی رہے گی تو یہ آج تک بھی ہمیں پھوٹی دے گی ٹھیک ہے جی ڈیڑھ مہینہ دو مہینے کے بعد پھر دوبارہ پھوٹی چرو کر دے گی تو یہ میں تجربہ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا باقی پوری تفصیل نہیں بتا سکتا تو ساتھ ساتھ جو بھی کرتا جاؤں گا یہ کھڑی ہے اب میں نے اس کی چنائی کروانی ہے پندرہ جنوری کو میں اس کی کٹائی کر دوں گا اور یعنی کہ ون فروری کو اس میں میں خال ڈال کے اس پہ گلیفوسیٹ سپری کر دوں گا یہ گلیفوسیٹ بھی فری ہے اس پہ اگر گلیفوسیٹ اوپر سے کر دیں تو یہ سڑتی نہیں ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا یعنی کہ گھاس وغیرہ ختم ہوئی سے میں اس پہ یعنی کہ محنت شروع کر دوں گا اور یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اور یہ مکمل تجربہ بھی اب جو میں آپ کو بتا رہا تھا صرف اتنا بتایا ہے یہ کٹن کھڑی ہے یہاں سے میں چنائی کر کے لکنیاں کٹ لوں گا اور درمیان سے جو پھوٹ نکلے گی اسے میں کٹن کے طور پر چلاؤں گا اس میں اگر میں نے کڑوا پانی لگا بھی دیا تو اسے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے روٹس جڑ بہت زیادہ ہے اور یہ مضبوط تنہ ہے اسے کچھ نہیں ہوگا تو یہ تھی آج کے ہماری چھوٹی سی انفارمیٹک ویڈیو تو دعاوں میں یاد رکھنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا تو انشاءاللہ ہم جو کسان حضرات ہیں ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے اور یہ تجربہ شیئر کرتے رہیں گے آپ لوگوں کو اللہ حافظ موسیقی